مراد یہ رات گھر میں آ گیا مجھے بہت دمکی دی دیا پھر میں نے بھول دیا انتنامت بولو میں ایک ماہ ہوں میری دو بیتی کیالت ایسا ہو گیا پھر اس نے چاکو مارائی میری گردن پر میری یہاں پر شلدہ یہاں پر کٹی میری سر پر ابھی میری یہ دو انگوٹی کام نہیں کرتی ہے میں نے ان کی چہرے دیکھ لیے تو شاید اسی وجہ سے انہوں نے میرے آنکھیں بھی چاکو سے نکال لیے دوستو تالیبان کی ہیوانیت تو جگزاہیر ہے کہ وہ کیسے میلاؤں اور پرسوں دونوں پر ہی اتیچار کرتا ہے اور فیلال افغانستان سے ایسے بہت سے ویڈیو وائرل ہو رہے ہیں جس میں تالیبان میلاؤں کے ساتھ ہی اور پرسوں کے ساتھ ہی اتیچار کرتا ہوا نظر آتا ہے لیکن دوستو آج جو ہم ویڈیو دیکھنے والے ہیں اس میں دو تین کلپ ہیں جن میں افغانی میلائیں اپنی آپ بیٹی بتا رہی ہیں اور دوستو ایک کلپ میں آپ کو تالیبانی کی پتنی نظر آئے گی جو کی اپنے پہ وے اتیچاروں کے بارے میں بتا رہی ہے اور دوستو یہ ویڈیو دیکھ کے آپ کو ان کی ہیوانیت کا بھی اندازہ لگ جائے گا تو چلیے دوستو دیکھتے ہیں مین ویڈیو اور ایسے ہی لیٹسٹ ویڈیو دیکھنے کے لیے ہماری چینل کو سسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہمارا نوٹوکیشن آپ کو تورنٹ پر باؤں سے مل جائے اور ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں جہند رام رام رو رہی تھی کسی نے میرے علپ نہیں کیا سب در گیا کہ اس کو کیا ہو گیا پھر اس نے مجھے بل دیا کہ میں ایسا میرے سپورٹمنٹ ٹالب لوگ ہیں بائی لوگ ہیں میں نے تمہارے بیٹی کو بھی ان لوگوں کو دے دیا ہے اور ایسا تھا میں نے میں بھی چھپ رہی کی بل دیا تمہارا تین لرکی اور بھی میں ان تینوں کو بھی تمہارے ایسا لے چلتی ہو اور تم کو طلاق دیتی ہو مجھے طلاق کا پرواہ نہیں ہے مات ایک بار آتی ہے ہر دن سے مات ایک بار بہتر ہے پھر میں چھپو گئے اپن دن میں اپنے گھر کے ماتا پھر آ گیا میں نے مجھے بول دیا کہ میں تمہارا تیسری بیٹی دوسری دوسری بیٹی کو بیدے دیا ہے پانچ لاکھ پیسے میں اور میرے دوسری بیٹی کو بیدے دیا اور اس کی پوچھنے کے بینا وہ بلکل رضایت نہیں تھا وہ چوتھی عمر میں تھا وہ پھرائی کرتی تھی افغان حسان میں دونوں بیٹیاں آپ کی دونوں بیٹیوں کو بیچ دیا میرے دو بیچی کو پھر جب میں پولیس کے پاس گیا میں بہت رو رہی تھی اور میں بہت ہر کسی کے پاس علم چاہتی تھی اغوغ بشر گیا پولیس کے پاس سب جگہ میں چل گیا پھر یہ رات گھر میں آ گیا مجھے بہت دمکی دی دیا پھر میں نے بول دیا انتنامت بولو میں ایک ماہ ہوں میری دو بیٹی کیا عالت ایسا ہو گیا پھر اس نے چھاکو مارائی میری گردن پر میری یہاں پر کٹنگ پر ابھی میری دو انگوتی کام نہیں کرتی اتنا آتی ہے اس کو ایسے عالت ایسا ہو گیا آپ کٹنگ دیکھ سکتے ہیں داکتر نے بول دیا کہ کٹ ہوتی ہے بی بی اس میں اتنا قوت اور دم نہیں ہے پھر گرد سے باگ گیا جب گرد سے باگ گیا صبح میں پولیس کے پاس گیا اور جو نمبر سے ہم کو کال کرتی تھی پولیس لوگ نے بول دیا کہ یہ فرا سے خندار سے پھر اس کے بعد میری نمبر میں بہت کال مال آ گیا وہ لوگ الگ طریقی سے بات کرتی تھی تالیبان بول دیا کہ تمہارا دو بی تیار کو بھی عملے چلیں گے کیونکہ ہم نے تمہارے عزبان کو پیسے دی دیا ہے اس نے چوتی چوتی اگر تم پولیس کے پاس بھی گیا کسی کی آتا ہم لوگوں پر نہیں پہنچتی ہے پھر میرے فامیلی تو بول دیا کہ میں تو آپ کا علم نہیں کر سکتی ہو بہت سے عورتیں جو کام کرتی ہیں پولیس میں اور ان کو بہت در بھی ہوتا تھا پھر بھی وہ کام پر جاتی تھی اور میں نے بھی یہ دیسائد کر لیا کہ میں بھی جاؤں گی پولیس میں کام کروں گی اور اپنے افغانستان کے لیے اپنے ملک کے لیے ان کا لیے کام کروں گی وہاں پر بہت ساری ایسی عورتیں تھے جن کے ساتھ بہت زیادہ ظلم ہوتا تھا اور میں نے بس یہ دیسائد کر لیا کہ میں ضرور جاؤں گی پولیس میں میں کام کروں گی اور ان عورتوں کی آواز اٹھاؤں گی اور ان کو اس حال سے بہار نکالوں گی مگر تالیبان نام کا جن مانو خاتیرہ کے کندھے پر مصیبت کی طرح لدہ ہوا تھا وہ جانتی تھی کہ تالیبانیوں کو اس بات کا پتہ چل ہی جائے گا کہ وہ گھر سے باہر کام پر جاتی ہیں اور آخیرکار ایک دن تالیبانیوں کا فون آیا جب ان کو پتہ چلا تو میرے پتی کو فون کر کے ہم پریشان کرتے تھے کہ آپ کی بیوی پولیس میں جاتی ہے ہمیں پتہ ہے ہاں جب تالیبان کو پتہ چلا اور ہم نے بولا کہ نہیں میں نہیں جاتی پولیس میں اور میرے پتی نے بھی منع کیا تھا کہ یہ پولیس میں نہیں جاتی اور انہوں نے بولا کہ ہمیں پتہ ہے اور اتنے میں جب ہم یہ کوشش کر رہے تھے کہ ہم وہی سے کئی اور جگہ شفٹ ہو جائے اور جہاں پر ہم سیف رہے میرے بچے سیف رہے بھلے ہی اس سمیں تالیبانیوں سے سچ چھپانے کی کوشش ہوئی مگر یہ کوشش زیادہ دیر ٹک نہیں سکی ایک دن تالیبانی خاتیرہ کے گھر تک پہنچ گئے میں اپنے کام سے اپنے گھر کی طرف جا رہی تھی اور انہوں نے میرے رشتہ روکا اور یہ مرسیکل سوار لوگ تھے جنہوں نے مجھے مجھ پر اٹیک کیا اور بہت آٹھ بلوٹ لگے مجھے اور آٹھ چاکو لگے مجھے اور جب سر پر بلوٹ لگ گیا تو اس کے بعد مجھے کچھ ہوش نہیں رہا خاتیرہ پر ہوئے ظلم کی پوری گھٹنا تو آپ نے سن لی مگر اس کہانی کا سب سے گھنونا حصہ تو ابھی آنا باقی ہے خاتیرہ پر بے حساب حملہ کرنے کے بعد تالیبانیوں کو چین نہیں ملا انہیں اس بات کا بھی ڈر تھا کہ کہیں خاتیرہ انہیں پہچان نہ لے بس تالیبانیوں کے اسی ڈر نے خاتیرہ کے زندگی کو اندھیرے میں پہنچا دیا میں نے ان کی چہرے دیکھ لیا تو شاید اسی وجہ سے انہیں نے میرے آنکھیں بھی چاکو سے نکال دیا اور پھر جب مجھے ڈر کے پاس لے کے گئے کابل لے کے آئے کیونکہ میں غزنی میں تھی پھر مجھے کابل لے کے آئے اور چار دن تو میں بے ہوش میں تھی بے ہوش تھی اور چار دن کے بعد جب مجھے ہوش آیا تو وہاں پر مجھ سے لوگ پوچھنے لگے کہ ایسے کیا ہوا جو آپ کے ساتھ تالیبان نے ایسے کیا اور میں نے اپنی بات بتائی کہ میرے ساتھ تو بس میں پولیس میں کام کرتی تھی اور انہوں نے مجھے منع کیا اس کے باوجود بھی میں نے ان کی بات نہیں مانی اور میری یہ حالت ہو گئی تالیبان کی حیوانیت نے خاتیرہ کے سپنوں کو پوری طرح سے رونت دیا اور آج خاتیرہ صرف ایک زندہ لاش بن کر رہ گئی ہے دنیا بھر میں اپنے آپ کو بدلہ ہوا بتانے والے تالیبان کا یہی اصلی چہرہ ہے اس کروڑتا کی کہانی کا خاتیرہ ایک چھوٹا سا حصہ ہے تالیبان کے ظلموں کی کہانی تو افغانستان کے کونے کونے تک فیلی ہوئی ہے یہاں ہر روز کسی خاتیرہ کا سپنا تالیبان کے ظلم کے آگے دم توڑ دیتا ہے تالیبان خود کو بدلہ ہوا تالیبان کہتا ہے تالیبان کہتا ہے کہ بھائی مہیلاؤں کو شریعہ کے دائرے میں آزادی ہم دیں گے لیکن یہ جو تصویر ہم دکھا رہے ہیں ایک مہیلہ کی جو پوری قرور کہانی ہے کس طریقے سے اس کی آبیتی زینیوز کی زبانی پورا دیش دیکھ رہا ہے وہ بہت سارے سوال کھڑے کرتا ہے اور سندھے کے دارے میں ایک بار پھر سے وہ سارے دعوے جو تالیبان جھوٹے دعوے کرتا ہوا آ رہا ہے مانی شکلا جہاں دیکھیں گوڈ مارننگ نیدی زہر طور پر دنیا ادھر سے تالیبان کی طرف سے انہوں نے آنکھیں بند کر لی ہیں کیونکہ دنیا دیکھنا نہیں چاہتی سبھی کو اپنے فورسز وہاں سے ہٹانے کی جلدی ہے اور پاکستان چائنہ رشیہ مل کر کے افغانستان میں ایک نیا گیم کر لے ہیں لیکن سبھی نے افغان لوگوں کو بلکل ان کے حالی پر چھوڑ دیا ہے کوئی ان کو دیکھنے والا نہیں ہے کیونکہ تالیبان لگتار جلم کر رہا ہے ہم صرف کابل کو فوکس کر رہے ہیں کابل کو دکھا رہے ہیں لیکن چونکہ میڈیا جو ہے افغانی میڈیا کی بات کیا جائے ان کو بھی کافے جرائد ہمکایا گیا ہے گزنی جیسے علاقے ہیں ہرات جیسے علاقے ہیں کندھار ہے وہاں پر جس لیبل کا جلم ہو رہا ہے وہاں کی گھٹیاں سامنے نہیں آ رہی ہیں لیکن جس طریقے سے ہم لگتار ان لوگوں کی جبانسی دکھا رہے ہیں جو لوگ بچ کے آئے ہیں جو یا ابھی بھی افغانستان میں ہیں وہ چھپ کے رہ رہے ہیں وہ سارے اس طریقے کی باتیں لگتار کہہ رہے ہیں